بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی مزبان علیشہ شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہمارا اوفیشل یوٹیوب چانل یہ ویڈیو آپ فیس بھی بھی دیکھ رہے ہیں ناظرین ایک بڑی خبر ہے میرے پاس پنجاب میں ایک بڑی ہاپننگ ہوئی ہے پی ٹی آئی میں ایک بڑی تبدیلی آئی ہے وہ کہاں اور کیوں ہوئی ہے کس نے اپنا اہدہ چھوڑا ہے ہماری ایک اور خبر سچ ثابت ہوئی اس حوالے سے میں نے آپ کو بتانا ہے اس کے علاوہ میں نے آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ آج جو میڈیا ٹاک کی ہے احتزاز احسن نے اس پہ نون لیگ اور پی ڈی ایم کے درمیان جو پھڑا جل رہا ہے وہ کیا ہے اور آج کی جو میڈیا ٹاک احتزاز اس نے جانب سے کی گئی ہے اس کے پیچھے کیا ریزن تھا اس کے علاوہ میرے پاس ایک اور خبر ہے آپ کے لیے جو کہ عمران خان سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ گیارہ لوگوں کے خلاف جو ہے جن کا پی ٹی آئی سے تعلق ہے عمران خان سمیت ان کے خلاف فورنڈ فنڈنگ کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اس کو بھی تفصینا میں آپ کو بتاؤں گے لیکن سب سے پہلے ابھی تک جو بڑی خبر ہے جو بریکنگ یوز ہے وہ یہ ہے کہ کرنرل ریٹائیڈ ہاشم لوگ ہے جن کا پی ٹی آئی سے تعلق ہے جو کہ سبائی وزیر رہے ہیں انہوں نے میں رہے ہیں کی اس لئے کہہ رہی ہوں کہ انہوں نے کچھ ہی وقت پہلے استیفہ دے دیا ہے اور جو استیفہ کی وجہ بتائی جاتے ہیں آج گیارہ تاریخ دوہزار بائیس کو انہوں نے یہ استیفہ لکھا ہے اور انہوں نے اس حوالے سے جو ٹویٹ کی ہے تقریباً اس جس وقت میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ پانچ دس منٹ ہی ہوئے ہیں ان کو ٹویٹ کے ہوئے اور انہوں نے یہ منشن کر دیا ہے کہ جناب میں نے استیفہ دے دیا ہے اور وہ لکھتے ہیں کیپشن کہ آج میں نے ذاتی وجہات کے بنا پر اپنے عہدے سے استی دے دیا ہے انشاءاللہ آگے بھی پی ٹی آئی کے ادنا کارکن کے طور پر کام کرتا رہوں گا اور آپ جانتے ہیں کہ بہت سی ایسی باتیں چل رہی ہیں اور ہم نے یہ خبر آپ کو پہلے دی دی تھی جو کہ اس خبر اب ست ثابت ہو گئی ہے یہ وہ میرے اس وقت سامنے وہ اس طیفہ ہے جو کہ کانونی ٹائرہاشم نے لکھا ہے اور لکھ کر بھجوا دیا گیا ہے چیف نیسٹ پنجاب کے جانب اور انہوں نے اپنی سیٹ سے فارق یعنی کہ اپنی سیٹ سے سیٹ کو چھوڑ دیا اور اب اس جگہ پہ کوئی اور تائیوناتی ہوگی کیونکہ پہلے بات کی جاری تھی کہ شاید جب یہ باتیں اڑے یہ ہوا میں افباہ شروع ہوئی تو کہا جاتا ہے کہ شبازل کا نام سامنے آئے گا آنے والے وقت میں پتہ چلے گا کہ کون اس سیٹ پہ آتا ہے کون اس سیٹ کو اب سنبھالتا ہے اور جو اس کہلیں کہ اس اس طیفے کا کرکس یہی ہے انہوں نے یہ کہ میں ہمیشہ موجود ہوں میں ہمیشہ سرف کرتا رہوں گا پارٹی اور اپنے پارٹی کو لیکن ابھی اپنی کچھ ذاتی وجہات کی وجہ سے اور اپنی پرسنل کمٹمنٹس کی وجہ سے اور اپنی جو سہت کے ایشوز کے حوالے سے سہت کے حوالے سے بھی مجھے جو ہے یہ استیفہ دینا پڑ رہا ہے یہ انہوں نے اپنے استیفے میں لکھا ہے تو یہ وہ بڑی خبر ہے جو میں نے آپ کو دینی تھی جو کہ پنجاب میں ایک بڑی تبدیلی ہوئی ہے ایک بڑی ہپننگ ہوئی ہے لانگ مارچ سے پہلے پہلے اور ابھی تک کچھ خاص چیزیں بتائی نہیں جاتی بڑے ایکٹیو دکھائی دیتے تھے کنڈل ہاتھ شیمڈٹائی ڈوگر اور جب عمران خان پہ شلیف دنوں لاہور آئے بھی تھے تو انہوں نے میٹنگ کی تھی اور میٹنگ کے بعد کافی ایکٹیو اور ایکٹیو ہو چکے تھے اور بہت سی چیزیں سامنے آئی تھے اور بہت سی چیزیں کنڈل ہاتھ شیمڈٹائی ڈوگر جو ان کے چیرمن کو بتا رہے تھے اس فالے سے کر بھی رہے تھے خیر آگے بیٹھتے ہوئے ناظرین میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ ایک اور دوسری خبر ہے جو کہ اس وقت تک آپ نے شاید سن بھی لی ہو لیکن میں نے آپ کچھ سنوانا ہے اور وہ ہے جناب وہ میڈیا ٹاک جو کہ آج احتزاز احسن صاحب نے کی ہے جن کا آپ سب جانتے ہیں کہ تعلق پیپلز پارٹی سے ہے اور اس وقت نون لیگر پیپلز پارٹی ہے پھوٹ کی اپڑی ہے پڑی ہے یہ آپ میڈیا ٹاک سن لیں اس کے بعد آپ کو انتازہ ہو جائے گا کہ یہ بول کہا رہے ہیں میں آپ کو وہی سنوانی جو نے آز اٹس بولا ہے یہ وہی لوگ ہیں جس تک پیپلز پارٹی کے جن کے ساتھ ابھی اتحاد ہے احتزاز احسن صاحب یہ کہہ رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سارا مسئلہ نئے باڈیلز کرتے ہیں یہ نئے باڈیلز کرتے ہیں صرف سیاسی انجینئرنگ کے لیے اوکی اب میں آپ کو بتاتے ہیں جنابی احتزاز احسن صاحب جو ان کی باڈی لانگلج ہے وہ بڑی ہی مختلف تھی آج اور وہ جس طرح بول رہے تھے کافی ان کو مشکل ہو رہی تھے اپنے الفاظ ادا کر رہے ہیں لیکن وہ یہ بولے ہیں کہ مریم شہباز اور نواز شریف کی جو مقدمات تھے وہ تلی پہ لکھے ہوئے ہیں ان کو اس سب سے نکالا ہے باجوہ نے یعنی کہ وہ کس طرف اشارہ کرے ہیں جن کا نام لے رہے ہیں وہ آپ کو پتا چلی گیا اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو باجوہ نے کہا یہ بہت بڑا جرم ہے اور یہ سب کچھ صرف ناب آرڈیننس کے لیے کیا گیا ہے اور صرف یعنی کہ اپنے کیسے سے نجات کے لیے تو یہ بات آج احتزاز احسن صاحب نے کی ہی ہے اور اس کے بعد ہوا کیا ہے کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے ایسی تو کوئی چیز سامنے نہیں آئے ان کی طرف سے کوئی موقف کوئی بات کوئی کچھ بھی سامنے نہیں آیا ہے نہ کوئی بیان سامنے آیا ہے لیکن نون لیگ پر اس کا جو ہے نا موقف نون لیگ کا انس پہ آ چکا ہے اور وہ یہ انہوں نے اس کو الزامات کے زمرے میں کہا ہے کہ جو بھی احتزاز احسن صاحب نے آج بات کی ہے وہ انہوں نے ہم پہ الزامات لگائے ہیں اور اس وجہ سے آپ کو پہلے بتا کہ پہلے بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ اس وجہ جو نون لیگ ہے اور پیپلز پارٹی ہے ان کے کچھ ذاتے اختلافات بھی پارٹی میں چل رہی ہیں اور اس پیڈیم میں جو اتحاد ہے وہ کہیں نہیں کہیں اس میں پھوٹ پڑ چکے ہیں وہ کیوں دو تین چیزیں ہیں ایک تو پہلے یہ سوچا جاتا تھا کہ سیف اب بلاول بھوٹو زرداری آنے والے وقت میں جناب وزیراعظم ہوں گے لیکن اس کے بعد جب مریم نواز صاحبہ کو اپنے کیس سے بریت مل گئی تو وہ بھی ان کے مددے مقابل آکے کھڑی ہوگی اس وقت وہ لندن میں موجود اور کافی ایکٹیوٹیز بھی کر رہی ہیں اس وقت جو بلاول بھوٹو زرداری جرمنی میں موجود ہیں وہ وہ ایکٹیوٹیز کر رہے ہیں اپنا رستہ ہر جگہ سے وہ ٹھیک کر رہے ہیں اس کے علاوہ اس کے بعد دوسرا پوائنٹ آجاتا ہے جناب آرمی چیف کی تائیناتی کے حوالے سے جو نام ہے اس پہ کچھ ا اتفاق نہیں ہو پا رہا یہ بھی اطلاع یہ بھی ہمارے ذراعہ میں بتاتے ہیں کہ کچھ اس وجہ سے بھی پروبلمز ہیں تو اس طرح کی بات ہے حضاظ حسین صاحب کی جانب سے کہنا اور اس کے بعد نون لیگ کا یہ موقف آنا کہ انہوں نے الزامات لگائیں تو پتہ چلتا ہے کہ جو پیڈم کا جتنا اتحاد ہے یہ سب ہمارے سامنے ایک کہہ لیں کہ پھکا سی کوئی چیز ہمارے سامنے رکھی ہوئی جس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے نہ کوئی اتحاد ہے نہ ہونا ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ کل بھی میں نے آپ کو بتا کیا تھا کہ نون لیگ کی جانب سے بھی جب جاوید لاتی صاحب نے بولا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ جناب ہم اپنے انتخابی جب انتخاب ہوں گے تو ہم اس میں یہ ہمارے اتحادی ہم آپ کے اتحادی نہیں ہوگی یعنی کہ انتخابات کے لیے وہ ان کے ساتھ کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی اتفاق یا تعلق اتحاد قائم نہیں رکھیں گے تو اس وقت نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں کافی کہہ لیں کہ ایک پھوٹ پڑی ہوئی ہے کافی گیپ آ چکا ہے یہ انفرمیشن تھی اس حوالے سے جو میں نے آپ کو بتانی تھی اس کے علاوہ ویڈیو یہی ختم نہیں ہوتی اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں میرے پاس کیونکہ ان کے پاس اور کچھ تو ہے نہیں عمران خان کے خلاف کرنے کے لیے تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہر دن کچھ نیا لے کر آئیں کچھ نیا ہو جو عمران خان کے خلاف ہم create کریں اور پھر اس طرح سے ہم ان کو جو ہے وہ ناہل کروالیں یا اپنے سیاسی competition سے اٹھالیں لیکن وہ ایک ایسا competitor ہے جو ان کے حلق کی ہڈی بنا کر وہ نکلے گا نہیں اور ان کو compete اس کو انتخ خوابات کے تھوہی کرنا پڑے گا تو خیر اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آج عمران خان سمیت 14 افراد کے خلاف فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے وہ قدمات درج کیے گئے ہیں جو لوگ فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے جو لوگ ایک کروڑ سے یا ائر کروڑ کی یا اسے اوپر کی فنڈنگ کرتے رہے ہیں طریقہ انصاف کو چونکہ انہیں لینے کے دینے پڑے میں ہیں لانگ مارچ کی ٹینشن پڑی بھی ہے خود بھی یہ بازی میں ہے کہ دیکھیں جا مریو نواز کی بات کر لیں ن یہ سب لوگ مارچ کرتے رہے ہیں تو عمران خان کے لوگ مارچ سے یہ اتنے خوف زدہ کیوں ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ عمران خان اس وقت مقبول ترین شخصیت میں ہے پارٹی مقبول ترین عوام اس کے ساتھ ہے اور خیر ان گیارہ افراد کے خلاف فورن فنڈنگ کیس کا مقدمہ درجہ عمران خان سمیت دیگر افراد کے خلاف مقدمہ کوپریٹ بانکنگ سرکل نے درج کیا ہے ملزمان نجی بانک اکاؤنٹ کے بینفیشٹری ہیں ایف آئی اے نے یہ بولا ہے اس کے علاوہ سردار ازر تاریخ سیف اللہ نیازی سید یونیس آمرکیانی تاریخ شیخ اور تاریخ شفین نامزد ہیں تحریک انصاف کا نجی بانک میں اکاؤنٹ تھا ایف آئی اے ایر میں یہ مطن جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے نجی بانک کا مینجر بھی مقدمہ شامل کیا گیا ہے ایف آئی اے نے یہ بھی مقدمہ لکھایا ہے بانک مینجر نے غیر قانونی بانک اکاؤنٹ آپریٹ کرنے کی اجازت دی یہ اس ایف آئی ایر کا مطن ہے جس جو کہ ان گیارہ نمران خان س سمیت ان گیارہ لوگوں کے خلاف لکھا گیا اور اس میں وہ مینجر بھی شامل ہے بانک اکاؤنٹ میں ابراج گروپ آف کمپنی سے اکیس لاکھ ڈالر آئے تاریخ انصاف نے عارف نقفی کا الیکشن کمیشن میں بیان حلفی جمع کر آیا اور ابراج گروپ کمپنی نے تاریخ انصاف کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجی اور کہا یہ یہ کلیم کرنا چاہ رہے ہیں اس میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ بیان حلفی جھوٹا اور جالی ہے ایف آئی آر کا یہ مطن ہے فورن فنڈنگ فت اتنا صبح دوپہ شام جھوٹ بولتا ہے اور یہ مریا مارنگ زیب میں اس کے سامنے انہیں گے کہ انہوں نے کی بیان بھی اس کے بعد جاری کرتی ہے یہ بھی کہہ دی ہے مریا مارنگ زیب بھی بڑا کچھ بولتی ہوئے پائے گئی ہیں خیر ابراج خان کے سبیت اور جتنے بھی یہ نام میں نے آپ کے سامنے لیے ان کے خلاف مقدم درج کر دیکھ لی گیا ہے فورن فنڈنگ کے حوالے سے کیونکہ یہ ہر طرح سے کوشش کر رہے ہیں توشار خانہ فورن فنڈنگا الیکشن کمیشن کی توہ اور بہت سے کیسز لیکن یہ کسی اور طرح سے عمران خان کو اپنے کمپیٹیشن میں ڈیفیٹ نہیں کر سکتے پولٹیکل کریئر تو ان کا بلکل ہی ڈاؤن چل رہا ہے اور عمران خان اس وقت ہر کسی کے دل میں جگہ بنائے بیٹھے ہیں اور طریقہ انصاف کا بول بالا ہے تو یہ اس وجہ سے پریشان ہے اور کوئی طریقہ ہے نہیں عمران خان کے ساتھ کمپیٹ کرنے کے لیے تو یہی واہی وہ راستہ ہے یہ تمام طرح انفرمیشن ہے ویڈیو اچھے لگے تو چینل کو سبسکرائب کرے گا اپنے بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حانے کے بعد